ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی دے گا جمہو کی گاندینگر سے ایک ایسا حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جسے اگر آپ سنیں گے تو جناب آپ کے بھی پیرو تلے سے زمین خسک جائے گی کہ آخر کر جمہو کی گاندینگر علاقے میں یہ کیا ہو رہا ہے اور آخر کر جناب جمہو کا ایک گاندینگر علاقہ جو ہواب کس دشا کی اور جانے لگا ہے سب سے پہلے ابشیق جی اس آٹو کا نمبر دکھائیے گا یہ وہ آٹو ہے جس کے ساتھ یہ کہیں کہ ایسی بورے طریقے سے توڑ فور کی گیا ہے جس کا نمبر دیکھیں 022BP4755 ہے اور اس آٹو کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کر جناب جمہو شہر کے کس طرح کے حالات یہاں پر بنتے جا رہے ہیں جمہو کے کسی بھی کونے سے اس سمیں اس ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو جناب اس قبر کو ضرور شیر کریں ابشیق جی پیشے کی تصورے بھی دکھائیں کیونکہ پیشے بھی آٹو کے حالت جو ہوا کافی زیادہ خراب بڑی ہوئی ہے اور ایسے میں گمبیر آروپ اس سمیں جو ہوا جمہو زلے کی گاندینگر پولیس پر یہاں پر لگ رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہے حالانکہ اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ دور سہی تصورے دکھائیں کیونکہ حالت اتنی ان کی حراب بن چکے ہیں کہ جو کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اور ایسے میں ان کا فیل جو وہ اس لئے ہم نے کبر کرا دیا ہے کیونکہ موپر سٹیچس آئے ہیں انہی سے بات کریں گے بھائی صاحب آپ کا نام جانا چاہوں گا میرا نام رجیش کمار سر رجیش کمار جی کیا کام کرتے ہیں میں آٹو جلاتا ہوں سر کیا ہوا آپ کے ساتھ میرے ساتھ کالی بینکنر آئی ہے گاڑی میرے کو بولے موائل نکالو پیسے نکالو پہلے بھی میرے ساتھ چکر ہو چکا بڑی برامنا ایفر لگی ہوئی ہے اور ایک ایفر ادھر لگی ہوئی ہے جی جی میرے کو گھنے لگے پیسے نکالو پہلے دو لڑکے تھے گاڑی میں تین لڑک موٹر سیکل بھائی فائٹ ہوئی میرے کو گھرہ سولہ ڈانکے لگے ہوئے سر جی جی تو میں نے کتنے بجے کی بات ہے رات پونے ایک بجے کی بات ہے سر جی تو بالو کی ملے سے آگے آ کر وہاں سی سی گیمرہ کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو میرے کو گھنے پیسے نکالو موائل نکالو اور پہلے بھی میرا دارکار موائل جے دیکھو میں نے نیا نکالا ہوا ہے پہلے بھی کالا گیڑ بڑی برامنا جے کے اکی جے کے اکی ستارہ شہسی گاڑی نمبر ہے سارے ڈاکومنٹ میں نے نہیں ہے سر یہ دیکھ لو یہ دوائیا پینکار دارکار سب کو لوٹ لیا میرا پہلے بھی وہ کون لوگ تھے آپ کیا انہیں جانتے ہیں پہلے کبھی دیکھا ہے چار گینگ ہیں جو سب کو لوٹ رہے ہیں چٹے والے جنہوں چٹے والے ہی تھے جنہوں چٹہ مارا ہو تھا میرے کو مارا فائٹ کی گیرہ ڈانکے ہیدھر لگے ہیں تین ڈانکے ہیدھر تین دو ہیدھر لگے کون سی گاڑی تھی بتائیں گے کالے رنگ کی گاڑی تھی میرے کو نمبر کا نہیں پتا تھوکے تھا تھار گاڑی تھی سکارپیو تھی یا ویگنار تھی کون چھوٹی گاڑی تھی چھوٹی گاڑی تھی تو آپ نے کوئی کمپلینٹ کرائی ہے پولیس تھانے میں کون سے تھانے میں میں نے ادھر کروائی ہے کون سے کون سے ترکوڑا نے بھی کروائی گانزی نے بھی کروائی کیا کہہ رہے پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا پہلے میرے کو ایک میرا بچہ ہے اس نے میرے وہ سب کوئی دلوایا واپس پہلے کالا گیٹ بڑی برملا ایفر لگی ہوئی ہے چار نمبر فیکٹری میں سر چٹا میرے سہر سے بند ہونا چاہیے چاہے ہندو بیجرہ چاہے مسلمان چاہے صدار چٹا میرے شہر میں نہیں چاہیے سبی لڑکے رات کو ایک وجہ نکلتے ہیں ساڑھے بارہ ایک وجہ ایس ایس بی جمہوں کو کال کرو اور ان کو بتاؤ آئی جی جمہوں کو کال کرو میں انٹرویو دے رہا ہوں سامنے کھڑا ہوں آپ کیا آپ کا کیا کرنے کے تھے اس علاقے میں بال میں سر سواری شوڑ کے باپ سا رہا تھا گھر کھانا کھانے کے لیے رات کو ایک وجہ سواری آپ نے کہاں سے اٹھائی میں نے سر اٹھائی باسٹین سے ان کو چھوڑا بھو بھولا جا میں ہوتل کیا نام اس کا پہلے ٹی آر جی تھا وہاں چھوڑا پھر میں کھانا کھانے کے لیے گھر آ رہا تھا تو میرے کو پڑھ گئے وہ کالی گاڑی تھی ان کے پاس ابھی تک کچھ پتہ چلا ہے کوئی پتہ چلا کوئی پیسے بغیرہ کتنے لیے آپ کے پیسے بغیرہ چیننے چاہتا تھے پہلے دو لوگ گاڑی میں تھے تین لوگ موڈر سیکل پہ آئے فیٹ ہو گئی یہ اپردس انہوں نے میرے کو مارا ہے جے ٹانکے لگے ہیں پولیس آئیے یہاں پر موکے پر ابھی تک نہیں کون کون سی تھانے میں آپ نے کمپلیٹ کرے میں نے دو تین تھانوں میں روڈ کرائی ہے کوئی بتائیں نا آپ کا ایریا کون سا پڑھتا ہے میرا گاندھی نگر گاندھی نگر تو یہ کس علاقے میں بارتات ہوئی ہے جے جس بہت میرے پیشے لگے وہ گرین بیڈ پارک سے آگے سے پھر ترننگ لیوں نے گاڑی آمنے سامنے ٹھوک دیسے کون سی جگہ پہ آپ کی گاڑی آگے 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 جو ایک راستہ بڑے گردوارے کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے کمپلیٹ کون سی تھانے میں کرائی میں نے ایک دو تھانے میں کروائی ہے اور گاندھی نگر میں تو کافی افسوسناک یہ واقع ہے جو ہاں وہ جموں کے گاندھی نگر میں یہاں پر دیکھنے کو سر چٹا میرے شہر میں باند ہونا چاہیے میرا شہر گھر کو رہا ہے اس طرح میں آپ ملو ٹھیک حالت میں تھے یا کوئی ڈرنک بغیرہ بھی کر رکھ میرے سارے بلیٹ میں ڈرنک کرتا ہی نہیں ہوں میں خود میرے بلیٹ چل رہا تھا میں نے بیٹے کو کال کی بیٹا لینے آیا گاندھی نگر لے گیا ڈاکٹروں نے گیرہ ٹانکے در لگا ہے تین ٹانکے در لگا ہے دو سر کیا گنا چاہیں گے جس طرح سے پوری کریں اگر دیکھا جا تو رامپورے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ رامپورے میں بھی کچھ دکانیں ایسی ہیں کہ یہاں پر پیپر بکتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پولیس کچھ نہیں کرتی ہے دیکھو ہر ایک دکان پر آکے دیکھنا چاہیے ان کو بولنا چاہیے کہ آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ شام کو یہاں پر پیپر بکتے ہیں اور کس کام آتے ہیں پیپر کس کام آتے ہیں دیکھو وہ گانجا پینے کے کام آتے ہیں ہم نے یہاں پر گلی میں اور بزاروں میں بہت دیکھا ہوا ہے یہاں پر جھنٹ بن جاتا ہے یہاں پر آ کر ہم کس کو اکر بولیں گے جس کو بھی پکڑیں گے وہ یہی بات پولیس کی کوئی پیٹرول نہیں بکرہ نہیں ہوتی دیکھو بات ایسا کہ یہاں پہ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا کوئی پوچھنے نہیں آیا لیکن ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دکانوں پر چھان بین کریں کہ یہاں بھی یہ جس دکان پر پیپر بکرہ بکتے ہیں ان کو پوچھو یہ ایریا کونٹ سے تھانے کرنا ہے یہ رامپورہ شیطر ہے اور یہ گاندنگر شیطر میں آتا ہے یہ بچے صدر جائیں یہ اچھے طریقے سے چلیں اپنے ماں باپ کو دیکھیں اپنے بھائی بہن کو دیکھیں اور اگر یہ گانجا پی کے چارس پی کے اگر ایسے چلیں گے ان کی آنکھیں ایسے ہوتی ہیں تو کیا کریں گے یہ آگے کیا کر لیں گے یہ کافی احرانگی ہوتی ہے بھائی سب کیا کہنا چاہیں گے اس سے معاملہ سامنے آیا بھائی بات پتا کیا ہے کہ ہم کسی کو آج کل کے بچے برابر ہو گیا کسی کو بولیں آگے سے کچھ بولیں گے کسی کو بھی اپنی اجت اپنے ہاتھ پہ ہوتی ہے اس بائی سے ہم چھپ رہتے ہیں بڑی ہے کہ ہمارا ملہ پھر بھی ٹھیک ہے بڑی ہے کہ بار بڑی بری آلتا ہے جیسے کہ اب یہ سنا رہی ہے ان کے راستے میں یہ ہو گیا یہ بالنکروں نے کتنی دور ہے تھوڑی سے پاس تو ہے تھوڑی سے دور ہے بڑی لڑکے تو نینہ مانتے یہ چیز اگر میں اکیلا بولوں گا تو چار بندے کٹے ہو جائیں گے میں اکیلا گیا تو پھر میں گیا یہی بات ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ تم سب آگیا ہو آگیا کے بات کرو دارو مت اس چیز کے لیے کسی کا گھر بچہ بچ جاتا ہے اس کو بچاؤ کس طرح کی حالات جمہو کے ہاں پر بندتے جا رہے ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں پر مشکل ہے لیکن یہ وہ آٹو ہے جس کا ازنیرے نمبر جکی زیرو ٹو بی پی فور سیون ڈبل فائف ہے اور جمہو کے گاندی نگر علاقے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاندی نگر علاقے کے اندر جو بالمکی کا علاقہ ہے وہاں پر جہاں وہ اس آٹو پر توڑ فور کی گئے اور ششہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پورا یہاں پر توڑا گیا ہے گمبیر آرو پیسر میں جہاں وہ گاندی نگر پولیس تھانے پر یہاں پر لگ رہے ہیں لیکن ایسے میں گاندی نگر تھانے کے جو بھی تھانے دار ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جناب وہ ضرور اس پر معاملے کی نشپک تحقیقات کریں کیونکہ لوگوں دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جہاں وہ گاندی نگر پینے والے جو پیپر ہوتے ہیں وہ یہاں پر بکتے ہیں لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ گاندی نگر تھانے کے جو تھانے دار ہیں اور ان کی ٹیم جہاں وہ ہموش تماشای بن کر ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے اور لگاتار اس طرح کا نشہ یہاں پر بڑھ رہا ہے کافی افسوس ہوتا ہے یہاں پر جمہوں کو مندروں کے شہر کے نام سے جوہاں وہ زیادہ جانا جاتا ہے لیکن جب اس طرح کے معاملے دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ہمارا جمہوں جوہاں وہ کس دشاں کی اور جا رہا ہے جمہوں کی گاندی نگر علاقے کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا پوش ایریا ہے لیکن جب اس طرح کی خبریں یہاں سے سامنے آئیں گی تو جناب یہ کنین طور پر گاندی نگر تھانے کی جو تھانے دار ہیں ان سے جو وہ لوگوں کا بروسہ کہیں نہ کہیں اٹھے گا تو آپ سب لوگ بھی ضرور جوہاں اپنے اپنی رائے ضرور سادہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر کریں اور اپنے اپنی رائے جوہاں وہ دینا نہ بھولیں میرے شہر میں میرے شہر گھر کھو رہا جمہوں شہر گھر کھو رہا بابا جوگی ناظرین بیہار میں بدماشی خدم جوپے میں کر دی ہمارے محلے میں ہمارے محلے میں ہمارے محلے میں ہمارے محلے کے پار کھڑا ہوتا ہے جو چٹے والا جو ٹکے والا یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بند کروا دونا یہاں پہ دکانے بند کروا بیار میں بابا جوگی ناظرین ساکوش کریم ختم کر دیا بیسے میرے شہر میں چٹا نہیں آنا چاہیے ٹینکر والے لاتے ہیں ٹینکر والے لاتے ہیں ان کے خاتے میں پساس زار پر ڈالتے ہیں شیہ لاکر پر ڈالتے ہیں ساڑھے پہنڈ لاکہ چٹا ٹرالے والے لاتے ہیں بڑی برانہ سڑکوں میں جو ٹرال ٹرالے آرہے ہیں پولیس اگر ایمانداری سے کام کرے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑا بند ہونے چاہیے میرے شہر میں میرا شہر گھر کھو رہا چٹا بند ہونے چاہیے میرا شہر گھر کھو رہا جمعو شہر دوگرہ شہر گھر کھو رہا جا بھارت جا بھیم یہ بڑا ہنگامہ اس میں جمعو کے گاندنگر کے اندر جو رادپورا علاقہ ہے وہاں پر دیکھنے کو مل رہا اور ایسے میں پولیس سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس پورے معاملے کی نشپک ستاککات کے جانے چاہیے اور جو بھی آرو پیس میں جو بھی آرو پیس میں جو بھی آرو پیس میں جو بھو پولیس دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں یہاں پر کافی گھنبیرہ پولیس پر یہاں پر لگ رہے ہیں لیکن پولیس سے اپیل ہے کہ معاملے کی نشپک ستاککات کے جانے چاہیے اور سچائی جو بھو سچائی جانتا کے سامنے آنے چاہیے تو آپ سب لوگ اپنے اپنے رائے اس پر ضرور ساجہ کریں کہ اپنے پسنبی شیخ کے ساتھ لریندر سنگھ ٹاکور جموں